میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز اپنے رب سے مانگ ہر چیز مانگ ہر چیز مانگ یا رسول اللہ کیا کچھ میرے معبوب نے فرمایا تیرے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو وہ بھی اپنے رب سے مانگا کر تو مانگ نہ وہ تجھے دے گا تو اس کی بھارگاہ میں کشکولے طلب دراز تو کرنا اور ترمیزی شریف میں عجیب لفظ ہیں رسول اللہ کائنات نے فرمایا رب کریم فرماتا ہے جب میرا بنگا ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو مجھے حیات یہ ہے کہ میں خالق ایسے لوٹا تو اس کے اتنے بڑے پادشاہ کی بھارگاہ میں اوہ بھائی لوگوں سے عزتیں تلاش کرتے ہو تو وہ کیا تمہیں عزت دیں گے وہ تو کال اچھا کہتے ہیں پر سن بھرا کہنے لگ جاتے ہیں لوگوں کے سامنے گڑ بک میں آنا چاہو گے تو وہ تو صدیرے تمہارے بارے میں کچھ کہیں گے شام کچھ اور کہیں گے اپنی روحانی زندگی عباد کریں اپنے مسلے کو وقت دیں اور دنیا سے چھپ کر اس موبائل کو بند کر کے اور اپنے آپ سے بھی چھپ کے اور تنہا ہو کے چھپا کے سارا کچھ اپنے آرسو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں اس کے حضور حاضری دیں سنو نا ترمیلی کی حدیث اور اسے یاد رکھنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے دکھ لوگوں کے سامنے نہ بیان کرنا سٹھوں نوابوں کو نہ بتاتے پھرنا دنیا داروں کے سامنے جا کے نہ رونا کہ میں تکلیف میں ہوں پر میں اگر دنیا داروں کو دکھ بتاؤ گے رب تمہیں کبھی گنی نہیں کرے گا اور لوگ ہیں کہ الٹا مزاک اڑائیں گے آپ کی جس سے بڑی پکی آ رہی ہے نا پکی وہ تب تک پکی ہے جب تک آپ نے پچاس ہزار مانگا نہیں اور جس وقت آپ نے کہہ دیا کہ میں مجبور ہوں میری مدد کر تو بھی ختم ہو گئی دوستی لوگوں کی تعلقات آپ کے ساتھ تب تک ہیں جب تک آپ ان سے کوئی ضرورت وابستہ نہیں کرتے کریم عابو فرمانے لگے بندوں کے سامنے دوکھ نہ بیان کرنا اللہ تجھے کبھی گنی نہیں کرے گا تو اپنے دوکھ اپنے رب کو بتا تو دعائیں مان تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اس کے حضور عرض کر فرمائے اپنے دوکھ اپنے رب کو بتا وہ جلدی کرے یا دیر سے کرے تجھے ساری دنیا سے بے نیاز کر دے گا تجھے کسی کا محتاج رہی رہنے دے گا